ہیچ اس ون نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم خبرنامے پر کمیشنر پولیس ہائیدرباز سندیب شنڈالیا معمولی سے طبیعت بگرنے پر ہاسپٹل سے رجوع ہوئے ذرائع کے مطابق وہ بچیر باغ میں واقعے اول کمیشنر آفس میں تھے کہ اچانک خرابی صحت کی بنا پر وہ ہیدر گڑا کے اپولو ہاسپٹل سے رجوع ہوئے ان کے ہاسپٹل سے رجوع ہونے کے بعد کئی طرح کی افواہیں پھیل گئی تھی جس کے بعد انہوں نے ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ وہ صحت مند ہے ڈاکٹرز نے انہیں ایک دن کی نگرانی میں رکھنے کا مشورہ دیا ہے وہ منگل کے دن حضب معمول جیوٹی پر رجوع ہوں گے اسی دوران سی آئی ٹی کے چیف مہیش بھگوت نے ہاسپٹل پہنچ کر ان کی عیادت کی مرکزی وزیر داخلہ امیشہ نے کہا ہے کہ تلنگارہ کے انتخابی نتائج ریاست اور ملک کے مستقبل کے لیے فیصلہ کن ہوں گے انہوں نے انتخابی مہیم کے حصے کے طور پر جنگاؤں میں بی جے پی کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے رائے دہندوں سے خواہش کی کہ زافرانی جماعت کے امیدواروں کو کامیاب بنایا جائے ریاست میں تیس نومبر کو ہونے والے اسیملی انتخابات سے پہلے انتخابی دستنے پیر کوتلنگانہ کے چیف منسٹر اور بھارت راشتر سمیتی کے سربراہ کے چندر شکر راؤ کی بس کی جانچ کی کریم نگر کے گنڈلہ پلی ٹول گیٹ کے خریب بس کی جانچ کی گئی اتوار کو الیکشن کمیشن کے حیل کاروں نے پی آر ایس ایمل سی کے قویتہ کی گاڑی کو چلگل چیک پوسٹ پر چیک کیا جب وہ انتخابی مہیم کے لیے دھرما پوری جا رہی تھی سات نومبر کو الیکشن کمیشن کے حدداروں نے نظام آباد میں بھی اسی طرح ان کی گاڑی کی جانچ کی تھی آندھر پردیش کے سابق وزیرعالہ ان چندرہ بابو نائیڈو کی سکل ڈیولپمنٹ سکیم میں ہائی کورٹ نے زمانت منظور کر دی ہائی کورٹ کے وکیل نے بتایا کہ چندرہ بابو جو اٹھائیس نومبر تک اپوری زمانت پر تھے اس معاملے میں معمول کی زمانت مل گئی تلگو دیشم کی خانونی ٹیم کے نمائندگی کرنے والے ایڈوکیٹ سدھارت لوتھرہ نے عدالت میں دلائل پیش کی ہے دسٹرک الیکشن آفیسر گریٹر ہائیدرباد رونال روز اس نے کہا ہے کہ گریٹر ہائیدرباد مینسپل کورپوریشن جیہ چیم سی حدود میں رائے دہی کے فیصد میں اضافے کی کوشش کی جا رہی ہے انہوں نے ایک تلگو نیوز چینل کو دیے گئے انٹرویو میں واضح کیا کہ رائے دہ ہندو کی تصدیق کا عمل مکمل ہو چکا ہے انہوں نے کہا کہ پولنگ مراکس پر رائے دہ ہندو کو کسی قسم کی پریشانی سے بچانے کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں تلنگانہ میں پہلی مرتبہ دو سو انتالیس معمر اور معذور افراد نے اپنے گھر سے ہی رائے دہی کی سہولت سے استفادہ کیا جنوبی ہند کے اس تلگو ریاست میں جہاں اس ماہ کے تیس تاریخ کو رائے دہی ہونے والی ہے معذور شہریوں کے ساتھ ساتھ اسی برس سے زائد عمر کے افراد کو گھر سے ہی ووٹ دینے کی سہولت فراہم کی گئی ہیں انتخابی خوائد انیس سو ایکسٹھ کی دفعہ سی میں ترمیم کے ذریعے یہ سہولت فراہم کی گئی سابق مرکزی وزیر و کانگریس کے سینئر خائد رینو کا چوہدری نے اس اعتماد کا اصحار کیا کہ کانگریس اپنی رہ میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کرے گی انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے احدے کا فیصلہ ہائی کمان کرے گا انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے واضح کیا کہ حکومت کی تشکیل کے لیے درکار نشستے کانگریس حاصل کرے گی انہوں نے پارٹی کی چھ زمانتوں کی تفصیلات سے عوام کو واقف کروایا ملازمت کے اعلامیہ سے بیرزگار افراد کو دھوکہ دینے کا چندرہ شکھر راہو پر الزام لگاتے ہوئے انہوں نے اٹھارہ برس کے عمر والے افراد کو ووٹ کا حق دینے کا سہرہ راجیف گاندی کو دیا چودری جنہوں نے تلنگانہ میں کانگریس کی کامیابی کے پیش خیاسی کی نا احل حکومتوں پر تنخید کرتے ہوئے کہا کہ ان حکومتوں نے عوام کو کچل دیا نیشنل کانفرنس کے نائب صدر اور سابق وزیر اعلیٰ عمر کا الزام ہے کہ بی جے پی ہمیں الیکشن ترخی اور بجلی وغیرہ جیسے ناموں پر دھوکہ دے رہی ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے وقت میں بھی بجلی کا اس قدر برحال نہیں تھا جتنا آج ہے موصف سابق وزیر اعلیٰ نے ان باتوں کا اظہار پیر کے دوست جنوبی کشمیر کے ظلہ کولگاہ میں عوامی جلسے کے بعد نامانکاروں کے ساتھ بات کرنے کے دوران کیا فی الحال کے لیے اس خبرنامے میں بس اتنا ہی دیکھنے کے لیے بہت شکریہ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو دبانیں تاکہ ہماری ہر خبر آپ تک پہلے ملے